لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے بات کی قوم عاد کی اور آج ہم بات کریں گے قوم سمود کی ان کے پہاڑوں کو تراش کے بنائے ہوئے مکانوں کی حقیقت کیا ہے ان کے لمبے دراز قدوں کے بارے میں کہ کیا واقعی ان کے قد اتنے دراز تھے کہ وہ پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بنا کر رہت اس ویڈیو میں ہم آہتہ کریں گے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہاڑ کو شک کر کے بھیجی ہوئی اونٹنی کے بارے بھی اور قوم سمود کے عبرتنات انجام کے بارے بھی تو چلیئے اپنا سفر شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ناصر خان امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری مدد کریں گے میرا چینل برو کرنے کے لیے پلیز سبسکراب در چینل اور ہٹ دا لائک بٹن شکریہ مدینہ منورہ سے تقریباً چار سو کلومیٹر کے فاصلے پر مدائن سالے کے نام سے ایک مقام ہے جہاں یہ قوم سمود آباد قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے قوم آدھ کے بعد ایک بڑا مقام بخشا اور ان کو قوم آدھ کا جانشین بتایا روایت میں آتا ہے کہ قوم آدھ اور قوم سمود کے درمیان تقریباً پانچ سو سال کا فرق ہے قوم سمود کو قوم آدھ کا قزن قبیلہ بھی کہا جاتا ہے اور روایت میں ملتا ہے کہ غالب امکان ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو حضرت عود علیہ السلام کے ساتھ ایمان لے آئے تھے اور قوم آدھ پر عذاب آنے سے پہلے وہاں سے نکل گئے تھے اور یہاں حجر میں ہی مدائن سالے میں آ کر آباد ہو گئے تھے یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بناتے تھے اسی بنا پر اکثر آپ کو سننے کو ملتا ہوگا کہ ان کے قد بھی بڑے بڑے تھے قوم آدھ کے جیسے آپ کبھی گوگل پر قوم سمود کو سرج کر کے دیکھیں آپ کو ایمیجز میں بڑے بڑے انسانی دھانچے انسانی سکرلز ملیں گے مگر در حقیقت ایسا کچھ نہیں تھا اس قوم کے قد عام لوگوں کے جتنے ہی تھے وہ پہاڑوں کو کاٹ کر گھر ضرور بناتے تھے مگر ان کے اندر کمرے چھوٹے ہی تھے کی چھتیں عام چھتوں کی طرح 12 سے 14 فٹ ہی اونچی تھیں اور ان کے دروازے بھی 7 سے 8 فٹ ہی اونچے ہوتے تھے جو اب بھی ویسے ہی موجود ہیں اگر ان کے قد بڑے ہوتے تو یقیناً دروازے اور چھتے بھی اونچی ہوتی یہ شاید تکبر کی ہی علامت ہے کہ وہ بڑے بڑے گھروں کو بنایا کرتے تھے تاکہ اپنا روب اور دب دبا دوسری قوموں پر بنا کر رکھیں اب غور کریں حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام سے اب تک یعنی کہ قوم سمود کی ٹائم لائن تک ایک بات بہت قومت ہے امارتیں بڑی بڑی اونچی اونچی بلندو بالا امارتیں ابھی آگے چل کر کسی نیکس اپیسوڈ میں جب بابل کے منار کا ذکر آئے گا تب اس بات کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ آخر یہ بلندو بالا اونچی اونچی امارتیں کیوں بنایا کرتے تھے اس کے پیچھے ان کی کیا وجہ تھی خیر ابھی قوم سمود پر ہی واپس آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ السلام کو ان پر نبی بنا کر بھیجا جو انہی میں سے تھے اور جب حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے ان کو اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کی تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اے صلی اللہ علیہ السلام ہمیں تو تم سے بہت توقعات تھی کہ تم ہمارا نام روشن کروگے مگر تم یہ ہم سے کیا باتیں کرنے لگے ہو اور پھر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو ہمیں کوئی مورزہ دکھاؤ تو حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے جواباً پوچھا کہ تم لوگ کیا مورزہ دیکھنا چاہتے ہو تو انہوں نے کہا کہ تم ایک اونٹنی کو پیدا کرو اس پہاڑ سے اور وہ بھی پریگنٹ ہو اور وہ بھی اتنا دودھ دے کہ ہم سب اس کو پی سکیں تب حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ان کی دعا قبول ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سامنے پہاڑ سے ایک پورٹل کھل اور ایک پریگنٹ اونٹنی نکل آئی یہ سب دیکھ کر بھی صرف ایک ہی سلدار جس کا نام جندہ بن عمر بتایا جاتا ہے اپنے ساتھیوں سمیت ایمان لے آیا لیکن اکثریت سلداروں کی اس کو جادو قرار دیتے رہے تب حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم کے لوگو یہ ناکت اللہ ہے یعنی کہ اللہ کی اونٹنی اس کو بری نیت سے ہاتھ مت لگانا ورنہ تم پر اللہ کا عذاب آیا ہی سمجھو اور ایک دن اس کے پانی پینے کی باری اور ایک دن تمہاری پانی پینے کی باری ہے آپ ذرا غور کریں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا نشانیاں دکھا رہا ہے کیا آپ کو یہ اسی پلینٹ کی اونٹنی لگتی ہے جو اتنا پانی پی لے کہ ایک پورا دن صرف اسی کے لیے وہ قرر ہو جائے کیا کوئی اونٹنی اتنا بھی دودھ دیتی ہے کہ پورا قبیلہ وہ دودھ پی لے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کریم میں دروازوں کے بارے میں بتاتے ہیں یہ بھی تو ایک دروازہ ہی کھلا تھا جس سے اونٹنی وہاں آ گئی اور اس کے ملنے کے بعد اس کا بچہ بھی کسی دروازہ کھلنے پر ہی تو یہاں سے چلا گیا اب یہ دروازہ آپ اس دنیا میں کسی دوسرے عصے سے جوڑ دیں یا کسی دوسری دنیا سے جوڑ دیں دروازہ تو کھلا ہے عصے تو انکال نہیں کیا جا سکتا اور اونٹنی کے پانی پینے اور دودھ دینے سے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ اس دنیا کی نہیں کسی دوسری دنیا کی اونٹنی تھی جو ہماری دنیا میں بھیجی گئی تھی جس کو حضرت صالح علیہ السلام نے نہ قطل اللہ یعنی کہ اللہ کی اونٹنی کہا نشانیاں ہیں جن میں سمجھنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں پھر کچھ دنوں میں وہ لوگ اس اونٹنی سے تنگ آ گئے اور نہ قطل اللہ یعنی کہ اللہ کی اونٹنے کو ہلاک کرنے کے پلان کرنے لگے مگر سردار یہ کام خود سے نہیں کرنا چاہتے تھے تب وہاں ایک بد کردار عورت جس کی دو جوان خوبصورت لڑکیاں تھی اس نے اعلان کیا اس اونٹنی کو جو ہلاک کرے گا وہ میری بیٹی سے شادی کر سکتا ہے تب نو بد کردار لوگ جو ان لڑکیوں کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتے تھے انہوں نے ناکت اللہ کو مالنے کا ذمہ اٹھایا اور اونٹنی کے پانی پینے والے دن کوئے کے پاس گھات لگا کر بیٹھ گئے جب اونٹنی پانی پینے کے لیے کوئے کے قریب آئی تو مزدہ نامی ایک شخص نے تیج چلایا جو کہ اونٹنی کی پندلی میں لگا اور اونٹنی زخمی ہو گئی اور پھر ایک دوسرے شخص قدر بن صالف آگے بڑا اور اس نے اونٹنی کی کونچے کارٹنی کونچے یعنی کہ پیر کے اوپر کا حصہ کارٹ ٹرالا جس سے اونٹنی بھاگ نہ سکی اور زمین پر گر گئی تب اس پر ان بدبختوں نے لا تعداد نیزوں اور تنواروں کے واز سے اس کو ہلاک کر دیا ملنے سے پہلے اونٹنی نے تین بار زور سے چیخ ماری جس سے اونٹنی کا بچہ بھاگتا ہوا پہار پر چڑھا اور چیخیں مارتا ہوا پھر وہاں پہار میں غائب ہو گیا تب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بس اب تین دن انتظار کرو اور اللہ کا عذاب تم پر آیا کھڑا سمجھو لیکن اس قوم کا حوصلہ اونٹنی کو مارنے کے بعد اتنا بھر گیا تھا کہ انہوں نے اس رات حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا پلان بنا لیا اور وہی نو لوگ پہاروں میں گھات لگا کر بیٹھ گئے لیکن صبح لوگوں کو ان سب کی لاشیں ملیں پتھروں کے نیچے دبیوی لاشیں اور پھر اللہ کا وعدہ پورا ہوا تین دن بعد ان کو ایک زوردار چیخ نے آ گھیرا اور وہ سب اوندے مو اپنے ہی گھروں میں سسک سسک کر مر گئے ایسے وہ اپنے انجام کو پہنچے ایک حدیث مبارکہ کہ غزوہ طبوع کے موقع پر نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر قوم سمود کے کھنڈرات سے ہوا صحابہ نے وہاں پڑاؤ ڈالا کوئے سے پانی بھرا اور آٹا گون کر روٹی پکانے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی گھرا دو اور آٹا زائع کر دو یہ وہ بستی ہے جہاں اللہ کا عذاب نازل گوا تھا مجھے ڈر ہے کہیں تم بھی اس کی لپیٹ میں نہ آ جاؤ سرہ سوچیں یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بہت پہلے ہزاروں سال پہلے کا ہے مگر اس کے اثرات اب بھی وہاں موجود تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کسی بھی چیز کو استعمال کرنے سے منع فرمایا اور جلد از جلد وہاں سے نکل جانے کو کہا آج بھی سعودی عرب حکومت نے مغرب کے بعد وہاں رکنا ممنوع قرار دیا ہوا ہے ویسے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو کوئی ڈسکرائب نہیں کر سکتا لیکن ہم اگر موجودہ ہتھیاروں کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو سمجھ لیجئے کہ ہزاروں ہائیڈروجن بم وہاں گرا دیے گئے ہیں کہ بیلڈنگز کو تو کچھ نہ ہوا لیکن جاندار نہ بچے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور اپنی رحمت کے سائے میں رکھے آمین یہ تھا ہمارا آج تک کا صفحہ نیکس اپیسوڈ میں ہم اس وقت کی دو سپر پاورز کا ذکر کریں گے سومرہ اور موجوداروں دو ایسی قومیں جو دنیا کے دو الگ الگ خطوں میں آباد تھی اور اپنے وقت کی جدید ترین قومیں تھی بہت سا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں اللہ حافظ